موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگ کا ایم رات چینل میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں میانمار کی ایک ٹیم جس میں ان کے پائلٹس پی اور ٹیکنیشنز ہیں وہ چار ہفتے کے لیے پاکستان میں موجود ہے یہاں وہ پریسیشن گائیڈڈ بومز کے لیے اور دوسری ایر اپریشنز کی ٹریننگ لے رہے ہیں اور دوسری طرف میانمار نے ریسنٹلی ریشین ایسیو تھرٹیز اور اس کے علاوہ چائنیز ایف سی ٹو تھاؤزنڈر کے ایر جیسے ایر کرافت کو اپنی ایر فورس میں انڈکٹ کیا ہے اور انہی چیزوں کو دیکھا جائے تو ان کی ایر پاور میں بہت اضافہ ہوا ہے اس کے مقابلے میں ان کا دشمن ملک میانمار کا دشمن بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو ان کی ایر پاور اس وقت تیزی سے کم ہو رہی ہے ان کے پاس صرف مک ٹونٹی نائنز اور ایف سیمن بی جیز ایر کرافت ہیں جو کہ کافی اولڈ ہیں اگر ہم میانمار سے کمپیر کریں وجہ کے بنتی ہے بہت سے لوگ اس بات پر بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کیوں نہیں جاتا اور ہم میانمار کے ساتھ اس وقت ہماری ڈیفینس کوپریشن کیوں ہیں تو اس کے پیشے بہت سی ریزنز ہیں یہاں روہنگین مسلمز کا ایک مسئلہ ہے اس کے علاوہ جو بنگلہ دیش اور میانمار کا جو بورڈر ہے وہاں ہیومن ٹرافیکنگ کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں دونوں کنٹریز ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں نہ صرف ہیومن ٹرافیکنگ اور ان کی سمگلنگ برکے اس کے علاوہ بہت سے لیگل دوسرے کام کیے جاتے ہیں دوسری جو آگے بیتنام جیسی ہے سنگاپور انڈونیشیا جیسی کنٹریز ہیں وہاں مختلف ایسی پروکسیز کو یہاں سے مدد جاتی ہے جس میں بنگلہ دیش اور میانمار دونوں کا ہاتھ ہے مختلف پروکسیز ان علاقوں کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں لگی رہتی ہیں اور یہ ایک ہی وقت میں بنگلہ دیش اور میانمار کے خلاف بھی لڑی ہوتی ہیں اور انہی کے پیچھے بنگلہ دیش اور میانمار آپس ہم لڑے ہوتی ہیں تو جیسا کہ انڈیا پاکستان یا پاکستان اور افغانستان کے آپس میں بورڈر کلیشز چلتے ہیں اسی طرح میانمار اور بنگلہ دیش کے بھی آپس میں بورڈر کلیشز چلتے ہیں دوسری طرف چائنہ پاکستان اور ریشیا جیسے کنٹریز زیادہ قریب ہیں اس وقت میانمار کے اور بنگلہ دیش اس وقت زیادہ سپورٹ لیتا ہے انڈیا کی سو یہ ایک بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک جیو پولٹیکل لینز میں دیکھنی پڑیں گی سو آج اس پر ہم بات کرتے ہیں تفصیل سے لیکن وڈیو میں آگے مرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو وڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کر دیئے گا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے ایک انڈین پروپیگنڈا تھا کہ میانمار نے اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈرز گراؤنڈ کر دیئے ہیں اور اس میں چائنہ اور پاکستان ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرنے میں ناکام رہے جبکہ اس کو ڈی بنگ اس طرح کیا گیا کہ ریسنٹلی دو وڈیوز آئیں جن میں پہلے میں تو جی ایف سیونٹین تھنڈرز ایک لائف فائر پاور ڈیمنسٹریشن کے دوران بومنگ کر رہے ہیں جبکہ دوسری میں جی ایف سیونٹین تھنڈرز میانمار کا جو سی ایریا ہے اس کے اوپر پیٹرولنگ کر رہے ہیں ان دونوں وڈیوز کو میں اپنی پچھلی ایک وڈیو میں انکلوڈ کر چکا ہوں آپ اس وڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے دوسرا ریسنٹلی میانمار ایر فورس کے پائلٹس کی ایک ٹیم چار ہفتوں کے لیے پاکستان میں موجود ہے جو یہاں ٹریننگ کرے گی مختلف لیزر گائیڈڈ بومز اور دوسرے ایر اپریشنز کی انہیں ٹریننگ دی جائے گی اس سے پہلے سپٹمبر میں ان کے ایک ملٹری ڈیلیگیشن نے یہاں کا دورہ کیا تھا جو کہ ان کے لیے جو ویپنز ہیں انہوں نے آرڈر کیا ہوئے تھے پاکستان کو لیزر گائیڈڈ بومز اور اس طرح کے دوسرے ایمونیشن ان کی شپمنٹ سے پہلے انہیں انسپیکٹ کیا تھا میانمار کے اس ڈیلیگیشن نے یہاں بہت سے چانس ہیں کہ پاکستان نے جیسے نائجیریا کو البتار بومز دیئے ہیں سیم البتار بومزی میانمار کو ملے بہرحال بھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا سو یہاں وہ ایک انڈین پروپاگنڈا سائٹ پر آ جاتا ہے کہ جو ائرکرافٹ ہیں یہ کوئی گراؤنڈ ہوئے ہیں تو یہ گراؤنڈ بلکل نہیں ہوئے یہ پوری طرح اپریشنل ہے اور ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے ہی میانمار نے ان کے ویپنز بھی پاکستان سے لیئے ہیں دوسری طرف میانمار اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ چائنہ اور رشیہ اور پاکستان کے ثروب اپنے ملک میں اپنی ڈفینس انڈسٹری کو تھوڑا سا فروغ دے جبکہ دوسری طرف اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں تو بنگلہ دیش اس وقت بہت زیادہ سٹرگل کر رہا ہے اس سال سپٹمبر میں دونوں کنٹریز میں کلیشز بھی ہوئے تھے جب میانمار کا ایک ایم آئی ٹونٹی فور اٹیک ہیلیکوپٹر نے بہت ہی قریب بورڈر کے نزدیک پیٹرولنگ کی تھی اور وہاں اس نے کچھ روکٹس بھی فائر کیے تھے لیکن ان روکٹس سے کوئی کیجویلٹی تو نہیں ہوئی تھی بٹ اوویسلی پھر بنگلہ دیش نے بھی اس کے مقابلے میں اپنے مک ٹونٹی نائن زیرکرافٹ کو اڑایا تھا لیکن اس وقت وجہ یہ بن چکی ہے کہ بنگلہ دیش اس وقت اکیلا رہ چکا ہے اور اس کی کوئی وجہ یہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کی کوئی سٹریٹیجی بری تھی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بنگلہ دیش نے شورٹ سیٹرلی چیزوں کو دیکھا تھا کیونکہ میانمار کو پچھ کرنے سے پہلے پاکستان اور چائنہ نے جی ایف سیونٹین تھنڈرز کو پچھ کیا تھا بنگلہ دیش اور سر لنکا کو سر لنکا نے ارموست بارہ ائرکرافٹ لینے کا آرڈر بھی کیا تھا اور بنگلہ دیش بھی بہت انٹرسٹڈ تھا اس دوران کچھ اس بارے میں باتیں بھی ہوئی تھی لیکن تب انڈین پریشر میں آ کر اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی بنگلہ دیش کی انہوں نے یہ انکار کر دیا تھا کہ ہم ائرکرافٹ نہیں لیں گے نہ صرف بنگلہ دیش نے بلکہ شر لنکا نے بھی جبکہ بنگلہ دیش کا جو ایک ایڈورسری کنٹری تھا میانمار اس نے پھر اپروچ کیا اور اس نے ہم سے فائٹر ائرکرافٹ لے لیے اور یہاں چائنیز نیکسز کو بھی ہم انسین نہیں کر سکتے کہ سیم ایز بنگلہ دیش نے اسی وقت اسی سال وی ٹی فائیو لائٹ ویٹ ٹینکس خرید دیا ہیں چائنہ سے جبکہ دوسری طرف چائنہ نے کے ایٹ جی ایف سیونٹینز ایف سی ٹو تھاؤزنڈ جی جیسے لائٹ ٹیک ائرکرافٹ دیئے ہیں میانمار کو تو یہاں بیسیکلی چائنہ اپنی مارکٹ کو دیکھے گا سیم ایز دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہے وہ اپنی مارکٹ کو دیکھے گی اور یہاں ہم انڈیا کی مثال لے سکتے ہیں جیسے امریکہ نے پاکستان کو چار سو پچاس ملین ڈالرز کے ایف سکسٹین کے لیے ہمیں سسٹینمنٹ پیکش دیا جبکہ دوسری طرف انڈیا کے ساتھ وہ ایف ای ایٹین ایم کیو نائن پریڈیٹرڈ رون اور دوسرے بہت سے پروجیکٹس میں انگیج ہیں اب ہم اس کے جیو پولیٹیکل آسپیکٹ پڑاتے ہیں سو بہت سے لوگ روہنگین مسلمز کے بارے میں بات کرتے ہیں سو اس سے پہلے جو اس وقت میانمار کا ڈکٹیٹر ہے اس نے جب پاکستان سے کچھ اپروچ گیا تو تب پاکستان کی جو فورن منسٹری تھی اس نے اس پر کافی احتجاج کیا تھا کہ آپ جو روہنگین مسلمز کا ساتھ کر رہے ہیں وہ انبیربل ہے جبکہ دوسری طرف روہنگین مسلمز کو جب یہ کہا گیا کہ آپ بنگلہ دیش جا سکتے ہیں تو بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے اپنے بورڈرز بند کر دیئے تھے اسی طرح انڈیا نے جب ریسنٹلی اب بہاری مسلمز کو وہاں سے نکال دیا کہ آپ ہمارے سیٹیزنز ہیں ہی نہیں ہم آپ کو ریکنگائز نہیں کرتے تو بنگلہ دیش نے اتنا دل نہیں دکھایا کہ وہ انہیں اپنے ملک میں لے آئے ہیں جیسے پاکستان نے افغان ریفیجیز کو اپنے کنٹری میں آنے دیا تھا ایون دو ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے اس کے باوجود ہم نے گوڈ ویل جیسٹر کے طور پر انہیں اپنے ملک میں آنے دیا اول دو ہم آج تک اس چیز کو بغد رہے ہیں سو یہاں بنگلہ دیش کی ایک غفلت ہمیں نظر آتی ہے کہ ماضی میں انہوں نے بجائے کہ ایک لونگ ٹرم پارٹنرشپ کو دیکھتے ایک فار سیٹرلی وہ چیزوں کو دیکھتے وہ وقتی طور پر انہوں نے انڈیا کے ساتھ دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ ہم اچھے ہیں اب ایون دو انڈین سائٹ کے ساتھ بھی حالات کشیدہ چل رہے ہیں اگر ہم بنگلہ دیشی ائر فورس کی بات کریں تو ان کے پاس انیس کے قریب یا بیس پچیس کے قریب ایف سیونز ہیں جو کہ پرانے سیکنڈ تھرڈ جنریشن ائر کرافٹ ہیں پرانے چونتیس یا چوبیس کے قریب مک ٹونٹی نائنز ہیں اب یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے ایک طرف ان کی انڈیا کے ساتھ بھی آج کل کشیدگی چل رہی ہے دوسری طرف میان مار ان کا ایڈورسری موجود ہے انہوں نے چائنہ اور پاکستان کے ساتھ بھی ایک حد تک تعلقات خود ہی خراب کیے تھے اب اس کے مقابلے میں میان مار ائر فورس کو دیکھا جائے ان کے دو پرائیم فائٹرز ہیں پہلا ایسیو تھرٹی انہوں نے ریسنٹلی لیا ہے جو کہ ایک ہیوی ویٹ ٹون انجن ائر کرافٹ ہے دوسرا جی ایف سیونٹی تھنڈر اس کے بعد ان کے باس مک ٹونٹی نائنز بھی ہیں اے فائیو لائٹ بومبر ائر کرافٹ بھی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ریسنٹلی انہوں نے کی ایٹ ائر کرافٹ جن کو ہم کی ایٹ کروکرم کہتے ہیں اس کے علاوہ ایف سی ٹو تھاؤزن جی ائر کرافٹ جیسے لائٹ اٹیک ائر کرافٹ ان کی انوینٹری میں موجود ہیں یہ چیزیں انہیں کئی لحاظ سے سپیریئر کر دیتی ہیں بنگلہ دیش کی طرف جبکہ بنگلہ دیش نے اپنی ڈیفینس کی طرف توجہ دی ہی نہیں جس کے وجہ سے آج وہ اتنی مشکلات کا شکار ہے اور اس میں بنگلہ دیشی اگر آپ ایر لیسٹ کو دیکھیں گے تو وہ زیادہ قصور اس وقت کی موجودہ بنگلہ دیشی گورنمنٹ کا نکالیں گے جنہوں نے اپنی بھارت دوست پولیسیوں کی وجہ سے اپنے ڈیفینس کو بالکل ہی ایک سائٹ پر رکھ دیا اور اس وقت وہ بہت مشکلات کا شکار ہے بنگلہ دیش نے ریسنٹلی چائنہ سے ویٹی فائیو ٹینکس لیے جبکہ دوسری طرف چائنہ نے اپنے لائٹ اٹیک ائرکرافت دیئے میانمار کو سو دونوں کنٹریز نے چائنہ سے ویپنز تو لے لی لیکن یہ وجہ یہ ہے کہ لینڈ فورسز کے معاملے میں بنگلہ دیش بہتر ہے میانمار سے لیکن جو ڈیسیجن میکر ہے آج کے دور میں وہ آپ کی ائر پاور ہوتی ہے تو ائر پاور میں بنگلہ دیش کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے صرف آٹے میں نمک کے برابر ان کی ائر فورس ہے اور اس کے مقابلے میں میانمار ایک اچھی پوزیشن پر سٹینڈ کرتا ہے اور آنے والے وقت میں اگر بنگلہ دیش کے ساتھ کونفرکٹ زیادہ دیر چلتا ہے یا کونفرکٹ پرووک ہو جاتا ہے تو بنگلہ دیش کو اس کی قیمت چکا نہیں پڑے گی اب ویٹی فائیو ٹینک بہت زبردست ٹینک ہے اور میانمار کی بورڈر پر موجود پوسٹ کو اور ان کے علاوہ ان کی مختلف جو ڈپلوئیمنٹس ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن اگر میانمار اپنی ائر فورس کے ساتھ آتا ہے اس پر ویٹی فائیو جیسے ٹینکس کچھ بھی نہیں کر پائیں گے یہاں ایک اور چیز کہ بہت سے انڈینز اس بارے میں مزاق اڑاتے ہیں یا تانہ دیتے ہیں کہ پاکستان نے جی ایف سیونٹینز کیوں دیئے میانمار کو اور اس کے علاوہ پاکستان اپنی ڈیفنس کوپریشن کو بڑھا رہا ہے جبکہ وہ رہنگین مسلمز کو قتل کر رہے ہیں سو خود وہی انڈیا مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے جبکہ دوسری طرف جب پاکستان کی کوئی ڈیفنس ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو اس میں وہ ایک دوسرے آسپیکٹ کو لے کر آ جاتے ہیں جبکہ یہاں دیکھا جائے تو یہ پیورلی جیو پولٹکس ہے میں ہم آپ کو امریکہ کی مثال دے چکا ہوں سیم ایس جب ایرٹیریا اور ایتھوپیا نائنٹی نائنٹیز میں آپس میں لڑے تھے تو دونوں کنٹریز ریشین ویپنز رکھتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی بجائے ریشیا پر باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو اصلہ کیوں دیا ہے کیونکہ ریشیا ایک عام ایکسپورٹر ہے اس سے جو بھی اصلہ ڈیمانڈ کرے گا وہ دے گا اپنی مارکٹ کے حساب سے تو دونوں کنٹریز ریشین ویپنز ہی یوز کرتے تھے لیکن وہ آپس میں لڑی تھی تو یہاں جیو پولٹکز جو ہوتی ہے وہ کافی ہارٹلس قسم کی ہوتی ہے یہاں ایموشنز نہیں چلتے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں تو امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہیں ہوں گی ملیں گا اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ